اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر اس کی قیمت کیا ہوگی ایک ہے زیرو ایک بٹے دو اور جزر دو یہ سوال جو ہے وہ جولائی دو ہزار انیس کے پیپر میں پوچھا گیا تھا تو یہاں پر سائن تھٹا کا تو کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن یہاں تو ہم سائن تھٹا برابر کیا ہے ایک بٹے کوسیک تھٹا سائن تھٹا کس کا اُلٹا ہے کوسیک تھٹا کا تو یہاں پر ہم سائن تھٹا کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں ایک بٹے کوسیک تھٹا انٹو کوسیک تھٹا تو یہ کٹ جائے گا اور بچ جائے گا یہاں پر ایک تو ہمارا بیان اے جو ہے وہ یہاں پر درست ہے اس کے بعد میں کوسیک 45 کی قیمت درجہ زیل میں سے کونسی ہے اب یہاں پر ٹیبل آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کی قیمت جو ہے وہ جزر دو ہے ٹھیک ہے ٹیسرا ایک جمع ٹین سکوئر تھیٹا یہ فارمولا ہے تو یہاں پر ایک جمع ٹین سکوئر تھیٹا برابر کیا ہوگا یہاں پر ہے سیک سکوئر تھیٹا اس کے بعد میں ہے جب ہم افکی خط کے اوپری سیم دیکھتے ہیں تب ڈیس زاویہ بنتا ہے اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سعودی زاویہ بنتا ہے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر دو حل کیجئے اب یہاں پر سائن سیٹا کی قیمت دی گئی ہے اور کوس سیٹا پوچھا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے جو آپ کو ہمشک میں بتایا تھا مسلس بنا کے ہم کو اس کی قیمت معلوم کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جابتے میں رکھ کر وہ میں ایک بتا دیتی ہے اس میں جیسے کہ سائن تھیٹا کی قیمت دیا ہوا ہے اور کوس تھیٹا پوچھا ہوا ہے تو ہمارے پاس فارمولا ہے یہاں پر کہ سائن سکوئر تھیٹا جمع کوس سکوئر تھیٹا برابر ایک تو ہم اس فارمولے کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک قیمت دی گئی اور ایک پوچھا ہوا ہے تو آسانی سے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں قیمت تو یہاں پر سائن سکوئر تھیٹا کی قیمت کتنی دی گئی ہے تو سائن تھیٹا کی قیمت دی گئی ہے گیارہ بٹے ایک سٹھ سکسٹی ون ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پر ہم قیمت رکھ دیں گے گیارہ بٹے سکسٹی ون سکوئر جمع کوس سکوئر تھیٹا برابر ایک گیارہ کا مربع جو ہے وہ ایک سو اکیس ہے اور سکسٹی ون کا مربع جو ہے وہ تھری سیون ٹو ون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک سو اکیس نفی بٹے تھری سیون ٹو ون جمع کوس سکوئر تھیٹا برابر ایک اب ہم کو اس کی قیمت چاہیے تو ہم عدد کو دوسری جانب لے جائیں گے تو لکھیں گے اس لئے کوس سکوئر تھیٹا برابر ایک نفی ایک سو اکیس بٹے تھری سیون ٹو ون اب یہاں نصب نمہ مسا بھی نہیں ہے تیرچھی ضرب کریں گے تو کوس سکوئر تھیٹا برابر تھری سیون ٹو ون ایک سی ضرب دیں گے اتنا ہی آئے گا نفی ایک سو اکیس سے کم ایک سو اکیس اور بٹے تھری سیون ٹو ون اب تھری سیون ٹو ون میں سے ایک سو اکیس کو نفی کریں گے تو ہمارے پاس کیا ملے گا یہاں پر کاؤس سکوئر تھیٹا برابر چھتیس سو بٹے تھری سیون ٹو ون مربع ہٹے گا برابر کے اس طرف جا کے جزر بن جائے گا تو کاؤس تھیٹا برابر جزر میں چھتیس سو بٹے تھری سیون ٹو ون چھتیس یعنی چھے کا جزر مربع ہے تو چھے لکھ دیئے دو سیفر یعنی ایک سیفر ہو گیا تھری سیون ٹو ون ہم نے سکسٹی ون لکھا تھا تو سکسٹی ون تو اس طرح سے اس کی قیمت آگئی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے زابطے کا استعمال کر کے آپ قیمت معلوم کر سکتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ آپ مسلس کا استعمال کر کے ہی کیجئے لیکن یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ یہ بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں دوسرے سوال میں مسلس میں ہم رکھ کے قیمت کرتے ہیں ٹین ٹیٹا برابر دو تو دیگر مسلسیاتی نسبتیں معلوم کیجئے تو یہاں پر دیگر یعنی کہ جتنی بھی قیمتیں ہیں سائن، کاؤس ٹین، سیک، کاؤسیک اور کارڈ یہ سب کی قیمت معلوم کرنا کیونکہ یہاں پر کچھ بھی منشن نہیں کیا دیگر اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پہلے نام لکھ لیتے ہیں اے بی سی اب ٹین ٹیٹا کی قیمت دی گئی ہے تو ٹین ٹیٹا کیا ہے ٹین ٹیٹا جو ہے وہ کیا ہے بٹے متصلہ اب بٹے میں کچھ نہیں یعنی ایک ہے یہ نبے ڈگری ہو گیا یہاں پہ ہم نے بنا دیئے ٹیٹا تو مقابل یعنی یہ دو اور متصلہ یعنی کہ یہ کچھ نہیں ایک ہے یعنی ہم کو یہاں پر ویتر کی قیمت معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ مسلس اے بی سی قائمت زاویہ مسلس ہے تو اگر یہ قائمت زاویہ مسلس ہے تو ہم یہاں فیصہ غورس کا مسلس استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے فیصہ غورس کے مسلے کی روسے فیصہ غورس کا مسلہ ہے اے سی کا مربع ویتر کا مربع برابر ایک زلے کا مربع جمع دوسرے زلے کا مربع اے سی سکوئر برابر بی سی اے اور اے بھی دو دیا ہوا ہے اور یہ ایک دیا ہوا ہے تو یہاں پر اے سی سکوئر برابر چار جمع ایک تو اے سی سکوئر برابر پانچ ہو گئے مربع ہٹے گا وہاں جا کر جزر بن جائے گا تو اس لئے اے سی برابر جزر پانچ اب جزر پانچ ہم نے یہاں لکھ دیئے پانچ جزر کسی کا جزر مربع نہیں ہے اب یہاں پر ہم کو دیگر پوچھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم رکھیں گے سائن تھیٹا پھر اس کے بعد کیا تھا کاؤس تھیٹا سائن کا الٹا کیا ہے کاؤس تھیٹا پھر کاؤس کا الٹا کیا ہے سیک تھیٹا اور ٹین کا الٹا کیا ہے کاؤڈ تھیٹا تو یہ سب قیمتیں ہم کو معلوم کرنا ہے سائن تھیٹا کا فارمولا کیا ہے مقابل بٹے ودر مقابل کیا ہے تھیٹا کا اے بی اور ودر کیا ہے اے سی یعنی کیا آگیا اے بی بٹے اے سی اے بی کی قیمت ہے دو اور اے سی کی قیمت ہے جزر پانچ کاؤس تھیٹا متصلہ زلہ بٹے ودر بٹے ودر بی سی کتنا ہے ایک اور ودر کتنا ہے جزر پانچ کاؤس کیا ہے سائن کا اُلٹا ہے یعنی ہم یہاں پر ڈائریک لکھ دیتے ہے اے سی بٹے اے بی یعنی ودر بٹے متصلہ جزر پانچ بٹے دو سیک کس کا اُلٹا ہے کاؤس کا تو یہاں پر بھی کیا جائے گا اے سی بٹے بی سی یعنی کہ صرف کیا جائے جزر پانچ بٹے ایک یعنی جزر پانچ اب یہاں پر کاؤٹ کس کا اُلٹا ہے ٹین کا کاؤٹ کا ذابطہ کیا ہے کاؤٹ کا ذابطہ کیا ہے متصلہ بٹے مقابل متصلہ یعنی اس کا کیمت کتنی ہے ایک اور بی بی کی کیمت ہے دو تو اس طرح سے اس کی قیمت آگئی ایک بٹے دو تو یہ تمام ہماری دیگر مسلسیاتی نزبتے ہیں تو اس طرح سے دیا ہوا نہیں ہے جو ایک کی قیمت معلوم کرنا اور پاکی کی جو بھی ہے اس کی قیمت ہے ہم کو معلوم کرنا ہے اب اس کے بعد میں سوال نمبر چار دیا ہوا ہے سوال نمبر چار بھی ہم سیم ایسا ہی حل کریں گے کیا دیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس سیک تھٹا برابر تیرہ بٹے دو تو دیگر مسلسیاتی نزبتے معلوم کیجئے یہاں پر سیم کا ذابطہ کیا ہے تو یہاں پر وطر بٹے متصلہ زلہ تو اب یہاں پر تھٹا کا وطر کیا ہے یہ ہے یعنی کہ یہ دیا ہوا ہے تیرہ بٹے بارہ تو یہ ہوگے ہمارا تیرہ اور متصلہ یعنی اس کا پڑوسی کتنا دیا ہوا ہے بارہ ہم کو یہ قیمت معلوم کرنی ہے اے بی کی تو یہاں پر ہم رکھیں گے کہ مسلس اے بی سی قائمت تو زابیہ مسلس ہے اس لیے فیسہ گورس کے مسلے کی روح سے وطر کا مربع برابر ایک زلے کا مربع جمع دوسرے زلے کا مربع یہاں پہ ایسی وطر دیا ہوا ہے اب ہم کو اور بی سی دیئے ہوا ہے 12 کی قوط دو تیرہ کا مربع یعنی 169 اے بی سکوئر برابر 12 کا مربع 144 اب ہم کو یہاں پر صرف a بی معلوم کرنا ہے 144 144 ہم وہا لے جائیں گے minus 144 تو 169 میں سے 144 نفی کریں گے تو کیا ملے گا ہم کو یہاں پر 25 تو اس لئے a b square برابر 25 مربع ہٹے گا وہاں جا کے جزر بن جائے گا 25 کس کا جزر مربع ہے 5 کا تو اس طرح سے ہم کو a b کی قیمت کتنی مل گئی 5 مل ہاں پر اب ہم باقی کی قیمت معلوم کریں گے سیک ثیٹا چھوڑ کر تو سب سے پہلے کیا ہے ہمارا سائن ثیٹا سائن ثیٹا یعنی کہ مقابل بٹے ویتر a b بٹے a c a b ہمارے پاس 5 اور بٹے 13 اس کے بعد میں ہے کوس ثیٹا کوس ثیٹا کا فارمولا کیا ہے متصلہ یعنی پڑوسی b c بٹے ویتر یعنی کہ 12 بٹے 13 اب اس کے بعد میں سائن کا اٹھا کیا ہے کوس ثیٹا یعنی ویتر بٹے مقابل کا زیلہ تو کیا ہو جائے گا ویتر یعنی a c بٹے مقابل کا زیلہ a b 13 بٹے 5 سیک دیا ہوا ہے سیک ثیٹا تو ہم یہاں پر معلوم کریں گے 10 ثیٹا 10 ثیٹا کیا ہے مقابل کا زیلہ بٹے متصلہ زیلہ یعنی a b بٹے b c a b ہے 5 بٹے 12 اس کے بعد میں ہے کور ثیٹا 10 کا اُلٹا ہے یعنی b c بٹے a b متصلہ بٹے مقابل کا زیلہ 12 بٹے 5 تو یہ ہم کو اتنا پوچھا گیا تھا سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں ثابت کرنے والے سوال ات ہے یعنی ہم کو ثابت کرنے کہ left hand side is equal to right hand side کے سب سے پہلے ہم یہاں پر left hand side لے لیتے ہیں sec theta 1 نفی sin theta اور sec theta jama 10 theta اب یہاں پہ اس کو ہم ضرب کر دیں sec theta کو اس bracket سے تو ہم مل جائے sec theta minus sec theta into sin theta اور دوسرا bracket جو ہے وہ ہم ویسے ہی رکھیں گے sec theta اس میں سے دونوں میں سے ہم ایک کی قیمت بدلتے sec theta جو ہے وہ کس کا الٹا ہے یہاں پر cos کا تو اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 بٹے cos theta into sin theta اور یہ bracket ہم ایسے ہی رکھتے ہیں sec theta plasma 10 theta جو بھی ہم یہاں پر formula رکھتے ہیں اس طرف ہم لکھتے جائیں کیونکہ sec theta برابر 1 بٹے cos theta اب یہاں پر sec theta نفی یہاں پہ زرب کا تعلق ہے تو اس کی جگہ پہ ہم سکتے سائن theta بٹے cos theta دوسرا bracket ہم ایسے ہی رکھیں گے اب اس کے بعد سائن theta اور cos theta کس کا formula ہے 10 theta برابر ہے سائن theta بٹے cos theta کے تو ہم اس کی جگہ پر کیا کریں گے رکھیں sec theta نفی 10 theta اور یہاں پر sec theta جمع 10 theta اب یہاں پہ ایک جمع میں نفی میں ہے تو ہمارے پاس formula ہے ایک bracket جمع میں ایک نفی میں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دونوں کا مربع میں لگتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگ سکتے ہیں sec square theta نفی 10 square theta ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک formula دیا ہوا ہے ایک جمع 10 square theta برابر sec square theta تو یہاں پر ہم اگر 10 square کو وہاں لے کر جائے تو نفی میں بدل جائے گا تو کیا ملے گا ہم سک square theta برابر نفی 10 square theta اور برابر کے اس طرف کیا بد جائے گا ایک اینی اس پورے کی قیمت کی جگہ پہ ہم ایک لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے ایک یہاں پر اس formula کی بنا پر تو ہم کو یہ ثابت کرنا تھا تو اس لیے left hand side برابر ہے right hand side کے اور واپس سے ہم واپس اپنا یہاں پر سوال لکھ دیں گے یہ برابر ہے اس کے دوسرا سوال دیکھتے ہیں ثابت کرنے میں دوسرا سوال ہے ہمارا sec theta بٹے جما 10 theta تو ہم کیا کریں گے دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بدلتے ایک کا formula رکھتے دونوں کو اگر formula رکھیں گے تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم لکھتے sec theta cos theta ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے ایک بٹے cos theta اس کے بعد 10 theta کا formula کیا ہے sin theta بٹے cos theta اور یہ bracket ہمارا ایک نفی sin theta یہاں پر ہم نے یہ formula استعمال کیا 7 7 10 لکھ دے جائیں گے نصب نمع مسا وی ہے ایک بار لکھیں گے cos theta اور ایک جمع sin theta یہاں پر ایک نفی sin theta اب ایک جمع میں ہے اور ایک نفی میں ہے تو اس کی جگہ پر ہم یہ formula لکھ سکتے نفی b square تو یہاں پر ہو جائے گا ایک کا مربع تو ایک ہی رہے گا نفی sin square theta اور بٹے میں جو رہے سکوئر theta برابر ایک ہے تو اس کی ترتیب ہم بدل دیں گے ہم cos square theta کی قیمت معلوم کرنا ہے تو یہ برابر کے اس طرف جائے گا تو ایک نفی sin square theta ہوگا اب یہاں پر اس کی جگہ پر ہم کیا رکھیں گے cos square theta تو یہاں لکھیں گے cos square theta بٹے cos theta تو اب یہاں پہ cos theta اور یہ square کر گیا تو صرف کیا بچا یہاں پر cos theta بچا یہی ہم ثابت کرنا تھا تو اس طرح سے left hand side برابر ہے right hand side کے سوال number 4 دیکھتے ہیں سوال number 4 میں left hand side لیتے ہے left hand side برابر ہے cot square theta minus 10 square theta اب اس کا formula رکھیں گے یہاں پر تو یہاں پر cot square theta کا formula کیا ہے ہمارے پاس cos square theta minus 1 اور 10 square theta کا ہے sec square theta minus 1 تو یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ لکھیں گے cos square theta minus 1 اور یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے sec square theta minus 1 کیونکہ یہ اس کا formula ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے cot square theta برابر cos square theta minus 1 اور 10 square theta برابر sec square theta minus 1 یہ formula ہم اس کو یہاں پر استعمال کرنا ہے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے bracket کھولیں گے تو cos square theta minus 1 یہاں پہ minus sec square theta minus minus plus ہو گیا جمع نفی جمع یہ کڑ گیا 0 ہو گیا کیا بچہ یہاں پر cos square theta نفی sec square theta here یہاں پر ہم پر کو کیا پوچھا ہے cos square theta minus sec square theta یہ پوچھا گیا تھا تو اس طرح سے left hand side برابر ہے ہمارا right hand side کے اس طرح سے تیسرا سوال پہلے سوال چوتھا میں نے کر دیا تیسرا سوال دیکھیں گے left hand side برابر ہے sec square theta جمع cos square theta sec جو ہے وہ کس کا اُلٹا ہے cos theta سوال theta کی جگہ پہ ہم لے سکتے 1 cos theta اور cos کس کا اُلٹا ہے sine کا اس جگہ پر ہم لے سکتے 1 sine theta تو اس طرح سے square ہے تو ہم یہاں کیا لیں گے 1 بٹے cos square theta جمع 1 بٹے sine square theta نہ سب نمہ مصابی نہیں تیچھ ضرب کریں گے sine square theta جمع cos square theta اور بٹے میں دونوں کی ضرب cos square theta into sine square theta اب دیکھو ہمارے پاس زابطہ ہے sine square theta جمع cos square theta برابر ہوتا ہے 1 کے تو اس کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے 1 رکھیں گے تو 1 بٹے cos square theta into sine square theta اب ہم اس کو الگ کر لکھتے ہے تو کیا ہوگا 1 بٹے cos square theta into 1 بٹے sine square theta اب 1 بٹے cos square کیا ہے سیک ہے اس کی قیمت تو اس کو reverse کر دو اس کی جگہ پہ ہم لکھ دیں سیک square theta اور sine کا قیمت کیا ہے cos ہے اس کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے cos square theta یہی ہم کو ثابت کرنا تھا left hand side برابر ہے right hand side کے بہت آسان ہے بچوں ثابت کرنا سپ آپ پریکٹس کی ضرورت پر ہم لے لیں left hand side 10 4 theta جمع 10 square theta اب دیکھو یہاں پر 10 square theta مشتریق نکال لیں گے ہم یہاں سے 10 square theta اگر مشتریق نکال لیے تو یہاں کیا بچا 10 square theta جمع 1 اب 10 square theta جمع 1 کا formula کیا ہے تو یہاں پر formula ہے سیک square theta برابر 1 جمع 10 square theta تو یہ ہے اس کی جگہ پر ہم یہ رکھ سکتے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 10 square theta اور یہاں پر لکھیں گے اس کی جگہ پر سیک square theta اب 10 square theta کا formula کیا اس کی جگہ پر ہم ترتی بدل دیں گے کیونکہ سیک theta اور سیک theta تو یعنی 10 ہم کو ہٹانا ہے تو یہاں پر اگر 10 square theta چاہیے تو ہم جمع 1 کو وہاں لے کر چلے جائیں گے تو یہاں کیا مل جائے گا 10 square theta برابر سیک square theta اور جمع 1 وہاں گیا تو نفی 1 تو اب اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ لیں سیک square theta نفی 1 اور bracket کے باہر سیک square theta اب اس کو سیزرگ کر دیں گے تو سیک square theta اور سیک square theta کتنا ہو گیا وہ 4 ہو گئی تو یہاں پہ 4 theta اور 1 سیزرگ کریں تو سیک square theta ایک سیک square theta تو یہی ہم کو ثابت کرنا تھا تو اس طرح سے left hand side برابر ہے ہمارا right hand side کے اور پھر اس کے نیچے دوبارہ سے سیم سوال لکھ دیں گے سوال number 6 دیکھتے سوال number 6 left hand side کیا ہے ہمارے پاس 1 بٹے 1 نفی sin theta 1 jama 1 jama sin theta اب یہاں پر نہ دیں گے تو وہی آئے گا 1 jama sin theta پھر jama 1 sin theta اور بٹے میں دونوں کی ضرب یعنی 1 sin theta اور 1 jama sin theta اب یہاں پر jama sin theta اور sin theta کٹ گیا 1 اور 1 کتنے ہو گئے 2 ہو گئے اب یہاں پر 1 bracket jama میں اور 1 n f میں ہے تو ہمارے پاس formula ہے اس کی جگہ پر ہم لکھتے a square minus b square تو اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے 1 sin square theta اب 1 sin square theta جو ہے وہ کس کا formula ہے اس کو دیکھ نا پڑے گا sin square theta jama cos square theta برابر 1 ہے ہم کو 1 sin چاہیے تو cos کو ہم یہ رکھیں گے اور جمع اس طرف لے کر جائیں گے تو 1 sin square theta تو اس کی جگہ پہ ہم رکھیں cos square theta تو 2 بٹے cos square theta اب 1 بٹے cos theta کس کی قیمت ہے sec theta برابر ہوتا 1 بٹے cos theta کے 2 into sec square theta یہی ہم کو ثابت کرنا تھا تو یہاں پر left hand side is equal to right hand side کے سوال number 7 دیکھتے ہیں left hand side ہے ہمارا sec 6 x minus یہاں پر theta نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کی جگہ پر x دیا گیا ہے اب یہ 6 ہے تو 6 کی قوت 6 کا تو فارمولا نہیں ہمارے پاس تو یہاں پر ہم اس کو 2 میں نہیں بدل سکتے تو یہاں پر ہم اس کی جگہ پر کیا لکھیں گے sec square x minus 10 square x theta کی قوت 3 ہے نا 3 دونی 6 تو اس کی قوت 6 ہو گئی اب ہمارے پاس formula ہے a qui quat 3 9 a 9 b qui quat 3 kia formula a qui quat 3 نفی b کی قوت 3 تو یہاں پر ہم وہی formula استعمال کریں گے لیکن ایک اور formula ہے ہمارے پاس a نفی b کی قوت 3 اور جمع 3 a b a نفی b یہ formula ہم کو یہاں پر استعمال کرنا ہے تو یہاں پر a کی جگہ پر ہے sec square theta تو یہاں پہ کیا مل جائے گا sec x minus 10x کی قوت 3 اور جمع 3ab 3a یعنی sec x اور b یعنی 10x اور bracket میں sec x minus 10x لیکن یہاں پر a nf square square ہے تو یہاں کیا جائے گا یہاں پر square یہاں پر بھی square یہاں بھی square اور یہاں بھی square آ جائے جائے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک formula ہے sec square x برابر 1 جمع 10 square x تو اگر ہم اس کو یہاں لے کر آئیں گے تو اس کی قیمت ایک ہو جائے گی تو یہاں پہ ملے گا sec square x into 10 square x اب اس کی جگہ پہ ہم کیا رکھ دیں گے یہاں پر 1 رکھ دیں تو zerb 1 تو یہاں پہ x zerb کریں تو وہ ہی آئے گا 1 کی قوت 3 یعنی 1 آ جائے 3 sec square x اور into یعنی zerb 10 square x یہی ہم کو ثابت کرنا تھا تو اس طرح سے left hand side برابر ہے ہمارا right hand side کے سوال number 8 دیکھتے ہیں ثابت کرنا ہے left hand side 10 theta bt sec theta jama ایک برابر ہے sec theta نفی 1 کے تو یہاں پر bt میں جو ثابت کرنا ہے وہاں پر 10 theta ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نصب نمہ میں 10 theta کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ضرب اور تقسیم 10 theta سے کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے 10 theta bt sec theta jama 1 اور ضرب 10 theta bt 10 theta تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ 10 square theta ہوگا اور بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس sec theta jama 1 اور 10 theta اب ہمارے پاس formula ہے sec square theta برابر ہے 1 jama 10 square theta کے تو اگر ہم کو 10 square theta کی قیمت معلوم کرنا ہے تو ہم jama 1 کو برابر کس طرف لے کر جائیں گے تو یہاں پر ہم کو کیا مل جائے sec square theta نفی 1 برابر 10 square theta اب اس کی جگہ پہ ہم کیا رکھیں گے 10 square theta کی جگہ پہ ہم یہ رکھ لیں گے تو یہاں پر ہم رکھیں sec square theta minus 1 بٹے sec theta jama 1 into 10 theta اب دیکھو یہاں پر sec theta نفی 1 چاہیے سکوئر ہے تو یہاں پر sec square theta ہے تو اس کا مطلب یہاں 1 کا بھی square ہوگا کیونکہ 1 square 1 ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو 1 بار جمع اور نفی میں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے اس کو 1 بار جمع میں اور نفی میں بٹے میں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر بٹے sec theta جمع 1 اور 10 theta تو اس طرح سے یہ sec theta اور یہ کٹ گیا کیا ملا ہم کو یہاں پر sec theta minus 1 بٹے 10 theta یہی ہم کو ثابت کرنا تھا تو یہ برابر ہے right hand side تو اس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں سوال number 9 دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم left hand side لیں ہمارا 10 کی قوت 3 نفی 1 اب یہ قوت 3 میں تو اس کا مطلب یہ بھی قوت 3 میں ہی ہوگا 1 ہے تو ہم وہاں پر 3 لے سکتے جب اس کی قوت 3 ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ فارمولا ہے ایک اے کی قوت 3 نفی بی کی قوت 3 دونوں کی قوت 3 3 ہو تو زابطہ ہے a نفی b a square جمع ab b square تو اس کی جگہ پہ ہم یہ فارمولا رکھیں گے یہاں پر آ جائے گا 10 theta نفی اور b square یعنی کہ ایک کا square اور بٹے میں آ جائے گا ہمارے پاس 10 theta نفی ایک اب یہ 10 theta نفی ایک 10 theta نفی ایک کڑ گیا یہاں پر کیا ملا ہم کو یہاں پر 10 square theta جمع 10 theta ایک کا مربع یعنی ایک اب یہاں پہ ہم اس کو ترطیب سے 10 theta اب ہمارے پاس formula ہے sec square theta برابر ہوتا ہے ایک جمع 10 square theta کے تو ہم یہاں پر اس کی جگہ پر یہ رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم اس کی جگہ لکھیں گے sec square theta جمع 10 theta یہی ہم کو ثابت کرنا تھا اوپر تو یہاں پر left hand side برابر ہے ہمارا right hand side سوال number 10 دیکھتے ہیں سوال number 10 تھوڑا الگ ہے ہم نے 6.1 میں 12 کیے تھے اس طرح کا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم left hand side کے equal کریں گے کیونکہ یہاں پر حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر right hand side لیں گے ہم دونوں بھی لے سکتے تو ایک بٹے sec theta minus 10 theta اب یہاں پر اس کو کیا کریں گے ہم algebra میں 9 میں پڑھ چکے ہیں کہ نصب نمہ کو ناتik بنانے کے لئے جو بٹے میں دیا ہوا ہے نصب نمہ میں دیا اس کے علامت پدل کر اوپر اور نیچے ہم ضرب کرتے تو ہم یہاں پر لیں sec theta minus 10 theta ضرب sec theta jama 10 theta اور بٹے sec theta jama 10 theta ایک سے ضرب کریں گے تو وہی آئے گا sec theta jama 10 theta اور یہاں بٹے میں آجائے گا sec theta nafi 10 theta اور دوسری bracket میں آجائے گا sec theta jama 10 theta اب دیکھو یہاں پر ایک بار jama میں اور nafi میں ہے bracket تو یہاں پر ہم اس کی جگہ پر لکھ سکتے sec theta اور nafi 10 theta ہمارے پاس formula ہے a jama b a nafi b تو ہم لکھیں گے a square minus b square تو formula ہم یہاں apply sec theta jama 10 theta بٹے sec square theta minus 10 square theta اب ہمارے پاس ایک formula ہے sec square theta برابر 1 jama 10 square theta تو اگر ہم 10 کو وہاں لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا sec square theta minus 10 square theta برابر 1 تو ہم یہاں پر اس کی جگہ پر کیا لکھیں گے 1 لکھیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے sec theta jama 10 theta بٹے 1 تو یہاں پر 1 یعنی کچھ بھی نہیں اب اس کے بعد ہم کو یہاں کیا مل گیا sec theta jama 10 theta اب ہمارے پاس formula sec کس کا اُلٹا ہے cos یعنی sec theta برابر 1 بٹے cos theta کے اور 10 theta کا formula کیا ہے sin theta بٹے cos theta تو یہاں پر ہم یہ رکھ دیں گے 1 بٹے cos theta jama sin theta بٹے cos theta اب نصب نمہ مساوی ہے تو ایک بار لکھیں گے ایک jama اور اوپر جو دیا ہوا ہے ان کو جمع کر دیں گے ایک jama ایک sin theta بٹے cos theta یہ ہو گیا ہماری مساوات number 1 اب ہم اس کے آگے حل کریں گے اور اس کو مساوات number 2 دیں گے تو یہاں پر اس کو حل کرنے کے لئے پھر سے ہم کیا کریں گے ایک jama sin theta ہے اس کو ہم ایک نفی sin theta دے کر جو ہے وہ اوپر اور نیچے ضرب کریں گے تو یہاں پر ہم ایک jama sin theta بٹے cos theta ضرب ایک نفی sin theta بٹے ایک نفی sin theta تو یہاں پر ایک jama bracket یعنی ایک کا مربع نفی sin square theta اور بٹے میں آجائے cos theta into ایک نفی sin theta اب یہاں پر دیکھو ہمارے پاس ایک اور formula ہے cos square theta jama sin square theta برابر ایک اب یہاں پر ہم cos square theta کی قیمت اگر لے لیں تو sin کو ہم وہا لے جائیں تو کیا ہوگا ایک نفی sin square theta یعنی اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے cos square theta لکھ سکتے تو یہاں پر ہم لکھیں گے cos square theta بٹے cos theta ایک نفی sin theta تو یہاں پر سکوائر اور cos theta کٹ گیا تو ہم یہاں پر کیا مل گیا یہاں پر ہم ملا cos theta بٹے ایک نفی sin theta تو یہ ہوگیا ہمارا مساوات نمبر دو چونکہ اسی سے ملا ہے دونوں کا right hand side تو اس طرح سے یہ equal ہوں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے مساوات ایک اور دو کی بینا پر تو اس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے تو ہم یہاں لکھیں گے ایک جمع sin theta بٹے cos theta برابر ہوگا یہاں پر کیا ملا ہم کو cos theta بٹے ایک نفی sin theta اب دیکھو یہاں پر مساوی نزبتوں کا مسئلہ استعمال کریں مساوی نزبتوں کے مسئلے میں جیسے کہ a بٹے b برابر c بٹے d ہے تو یہاں a اور c کو جمع کرنا ہے b اور d کو جمع کرنا یہ ہم سابط کرنا اس پر depend کرتا ہے یہاں پر دیکھو یہ نفی میں ہے cos جو ہے وہ نفی میں اس کا مطلب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو نفی کریں گے تو یہاں پر ہم مصابی نزبتوں میں نفی کریں گے تو یہاں پر یہ ایک جمع sin theta اور یہاں بٹے میں کیا ہے ہمارے پاس نفی ہے تو ہم یہاں پر نفی کرنا ہے تو بٹے میں اس کو نفی کریں گے نفی cos theta اور بٹے میں ہم کیا سائن theta کے یہاں پہ ہم یہ ہمارا a بٹے b ہے اور یہ ہمارا c بٹے d ہے تو ہم اس کو کیا کرتے سامنے سامنے جمع کرتے جمع یا نفی کرتے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا کیے a نفی c اور b نفی d یہ مسابی نزبتوں کا مسئلہ ہے تو ہم کو ثابت کرنے اگر یہاں پر جمع ہوتا تو ہم یہاں جمع کرتے لیکن وہاں پر چکے نفی کرنا ہے ثابت کرنے میں نفی کی علامت ہے cos کے آگے اس کا مطلب ہم کو یہاں پر نفی کا عمل کرنا ہے تو ہم نے کیا a نفی c اور b نفی d کی کیا ہو گیا جمع sin theta اب ہم اس کو ترتیب دے دیں جو ہمارا سوال جس طریقے کا دیا ہوا ہے تو ہمارے سوال میں سوال نفی cos theta ہے تو یہاں پر ہم اس کو پہلے لکھ لیں sin theta نفی cos theta اور یہ جو ایک ہے وہ باد میں جمع ایک بٹے میں نفی ایک تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے وہ right hand side برابر ہو گیا ہمارے left hand side کے اس کے بعد میں ہم اس کو سوال کو لکھ دیں گے ہمارے question کو تو اس طرح سے دو سوال ہمارے کتاب میں ایسے جس میں ہم کو مساوی نز بٹوں کا مسئلہ استعمال کرنا ہے تو بہت آسان ہے تھوڑا سا آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے بچوں تو سوال نمبر 6.1 میں 12 سوال تھا اور ایک یہ مجموعی سوال میں دس سوال ہے جس میں دونوں میں same method کا استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے 6.2 جو ہے 21 کی بچوں کی لئے کینسل کیا گیا ہے تو یہاں پر صفحہ نمبر 132 137 تک کہا گیا کہ کینسل ہے تو اس میں 6.2 آتا ہے تو اس لئے 32 سوال اس سال کے بچوں کے 20 21 کے بچوں کے لئے کینسل کیا گیا ہے تو یہاں پر ہمارا geometry کا portion بھی مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھی revision جلدی شروع کریں گے